بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکرا خان اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اتنی زیادہ مزے کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی ریڈ چلی چکن کراہی جو کہ بہت زیادہ مزے کی پتکر ریڈی ہوئی تھی تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ اتنا زیادہ مزے کا جو ہے یہ ریسپی ہم نے کیسے بنائیں تو چلی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میڈیو فلیم پر آئیل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اب اس میں چکن ایڈ کر دیا چکن کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے آئیل کے اندر تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک سائیڈ سے جو تھا وہ چکن اچھے سے دن ہو گیا تھا اب ہم چکن کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو بلکل آپ نے اس کو نا میڈیو فلیم پر پکانا ہے اگر بہت زیادہ فلیم ہائی کر دیں گے تو یہ اوپر اوپر سے جو ہے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس میں یہ دیکھیں میں نے نمک ایڈ کیا تھا اور لال میرز کا پاودر ایڈ کیا تھا نمک ایڈ سے آپ اپنے ٹیسٹ کے رکارنگ ایڈ کیجئے گا جتنا آپ کا چکن ہے نا اسے ساپ سے آپ اس میں مسائلیں ایڈ کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر چکن اچھے سے دن ہو گیا تھا دیکھیں کور کر کے میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پکایا ہے تاکہ یہ اندر تک گل جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اسی اوئل میں جس میں ہم نے چکن فرائی کیا ہے اسی اوئل میں یہ دیکھیں دو میڈیم چائز کے انیان ہیں وہ ہم فرائی کریں گے اچھا انیان کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کا جو کلر ہے نا وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر انیانز نے کلر چینج کرنا سٹارٹ کرتی ہے اس میں میں نے گارلی ایڈ کی ہے گارلیک کو بھی ایک منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے ان کے ساتھ اب اس میں یہ دیکھیں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور ڈال مرچ ایڈ کی ہے اور تھوڑی سے اس میں ہلچ ایڈ کریں گے اور زیرا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے کالی مرچیں ایڈ کریں گے ان سب מסالوں کی بھی اچھا سکนائی کر لیں گے ٹھوڑے سے اٹھنے کے بعد ہمیں ، گرین چھلیز اٹھنے کے بعد ہے ٹھوڑے سے گھل کریں تھے ٹھوڑے سے اٹھنے سے بڑھ کر گئے دیکھیں اٹھانے میں تھوڑے سی گھل کر گئے کھلا لینا ہے جب ہمیں ، اچھا سارا مسالہ پہلی تھی وہ بھی تمہتے ہوگا تھا ، اٹھانے سے گھل کر جائیں دہی کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور دہی کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور دہی اپنا پانی چھوڑے گا تو آپ نے دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے تو چلیں جب پانی ڈرائی ہو جائے گا اچھے سے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر پانی ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ہر آدھنیا اٹ کیا ہے تھوڑا سا جنجر اٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی اٹ کر دیں گے اور اس کو اپنے ایک سے دو منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دینا تاکہ ہر چیز کی جو ہے خوشبو وہ سارے کھانے کے اندر اٹ ہو جائے تو اگر اچھے لگی ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کے پوٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا کیال رکھے گا ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ